اسلام علیکم دوستو ہماری یہ ویڈیو پاکستان کے خرب پتی بزنس مین سیٹھ آبے دوسین سے ریلیٹڈ ہے جو کہ گزشتہ روز انتقال کر چکے ہیں ان کا انتقال کب اور کیسے ہوا یہ کیسے خرب پتی بنے اور انہوں نے کیوں بے نظیر بٹوک کا خواہ کروایا انہوں نے کیسے پاکستان کو نیکلئر پاور بننے میں پاکستان کی مدد کی خرب پتی ہونے کے باوجود کس طرح اولاد کے دکھ جلنے پڑے ان کی اولاد آج کے سالت میں ہیں یہ تمام باتیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے دوستو سیٹھ آبے کا نام تو سب نے سن رکھا ہے یہ پاکستان کے سب سے امیر ترین شخص تھے جو انیس سو چھتیس کو بابا بلشاہ کے شہر قصور میں پیدا ہوئے تھے ان کے چھے بھائی تھے اور ان کے سارے بھائی بھی خرب پتی تھے ان کے سب بھائیوں میں ایک بات کامن تھی وہ یہ کہ سب کے سب بھائیوں نے آج کر رکھا تھا لیکن سب سے زیادہ پیسہ اور دولت سیٹھ آبے کے پاس تھی سیٹھ آبے اپنے سب بھائیوں میں سے زیادہ اشیار اور ذہن تھے دوستو سیٹھ آبے اس قدر رئیس تھے کہ اگر پیسوں یا دولت کے حوالے سے کوئی جگت مار دے تو لوگ کہتے تھے کہ کیا تم سیٹھ آبے کے بیٹے ہو اگر اتنی دولت اور پیسہ ہونے کے باوجود سیٹھ آبے کی زندگی ہمیشہ دکھوں اور پرشانیوں کا شکار رہی ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی ظلفقار علی بٹو کے ساتھ نہیں بنتی تھی اور ایک دفعہ جب ظلفقار علی بٹو نے پاکستان پپل پارٹی کے لیے پانچ کروڑ فنڈ مانگا تو سیٹھ آبے نے ان کو پیسے دینے سے انکار کر دیا جس پر ظلفقار علی بٹو کے کہنے پر پورے پاکستان میں جگہ جگہ چھاپے مروائے سیٹھ آبے کو گرفتار کرنے کے لیے مگر سیٹھ آبے پاکستان میں ہونے کے باوجود نہ مل سکے جس پر ظلفقار علی بٹو نے سیٹھ آبے کی اکلوتی بیٹی نصر شہین کو اخواہ کل لیا سیٹھ آبے کو بیٹی کے اخواہ ہونے کا پتہ چلتے ہی ادھر سیٹھ آبے نے لندن میں اصول تعلیم کے دوران ظلفقار علی بٹو کی بیٹی بینظیر بٹو کو اخواہ کروا لیا جس پر ظلفقار علی بٹو نے سیٹھ آبے سے سمجھوتا کل لیا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کی بیٹیوں کو واپس کر دیا دوستو بہت کام لوگ اس حقیقت سے اگاہ ہیں کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان کو نیکلئر پاور بندنے پر ساخت پبندی عید کی تو یہ سیٹھ آبے ہی تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹمی پروسسنگ پلانٹ سمندری راستے سے پاکستان پچھایا تھا دوستو سیٹھ آبے ایک بہت ہی بڑے سمگلر تھے جو بیرون ملک سے سونا اور ہیری سمگل کرتے تھے اور یہ پیسوں کو بھی سمگل کرتے تھے جس کی وجہ سے ان پر کئی فتوے لگے مگر سیٹھ آبے کا یہی کہنا تھا کہ سمگلنگ کرنا کوئی جرم نہیں بلکہ یہ جیز کام ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سیٹھ آبے کو مال و دولت اور زنگی کی یار شہ سے نواز رکھا تھا لیکن ان کو پوری زنگی اپنے اولاد کے دکھ چلنے پڑے ان کے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی مگر اس میں سے دو چھوٹے بیٹے زینی مزہور یعنی کے بیرے اور گنگے تھے جو امریکہ میں بورڈنگ سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جبکہ ان کا بڑا بیٹا عیاض شادی شدہ تھا مگر دوزار چھے میں عیاض کو اسی کے گارڈ نے قتل کر دیا مگر عیرت کن بات تو یہ تھی کہ سیٹھ آبے نے اس کے خلاف کوئی بھی کروائی نہیں کی علاقہ انیس سو نوے کی دائی میں اپنے اسی بیٹے کے لیے جوید میاداد کا شارجہ والا بلہ پانچ لاکھ میں خریدا تھا جبکہ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹوں کے نام پر قصور اور کراچی میں اسپیٹل کھو رکھے ہیں مگر عالی میں ایک ٹویٹ کے ذریعے پتہ چلا کہ سیٹھ آبے نے انتقال کر چکے ہیں اور ان کا نمازی چنازہ کراچی میں ادا ہوئے ہیں دوستو سیٹھ آبے اور زیادہ لاکھ میں بہت گہری دوستی تھی اور جب عمران خان نے اپنا شوکت خانہ میں اسپیٹل کھولا تو انہوں نے عمران خان کی بہت زیادہ مدد کی تھی دوستو ہماری دعا ایک اللہ تعالیٰ سیٹھ آبے کو جنت الفردوس میں اعلی مقام اتا کریں اور ان کی فیملی کو صبر جمیل اتا کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ